لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملہد کون ہوتا ہے اس زمن میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ کافر کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے پھر ملہد اور زندیق سمجھ میں آ جائے گا کافر کون ہوتا ہے کافر وہ شخص ہوتا ہے جو دین اسلام کو ظاہراً و باطناً ماننے سے انکار کر دیتا ہے کفر کرتا ہے کفر کا معنی انکار ہے اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا اور اب اس پر اسلام پیش نہیں کیا گیا اور وہ دین حق پر نہیں ہے تو وہ اب کافر نہیں ہوگا وہ مشرق ہو سکتا ہے یہودی ہو سکتا ہے عیسائی ہو سکتا ہے آتش پرست ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا مشرق ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا وہ جو ہے نون مسلم غیر مسلم ہو سکتا ہے پر ابھی کافر کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک اس نے انکار نہیں کیا انکار کرے گا تو پھر کافر ہو جائے گا تو انکار اور اقرار کے درمیان ہے کفر اور اسلام تو اقرار کرے گا تو مسلمان ہے انکار کرے گا تو کافر اچھا منافق کون ہے منافق وہ ہے کہ جو اپنے دل کی بات چھپاتا ہے اصل میں اس کے دل میں کفر ہے پر ظاہر اپنا اسلام کرتا ہے اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ اسلام کو تکلیف چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر کھوٹ ہے اچھا اعتقادی جو منافق ہوتا ہے اس کے اعتقاد میں نفاق ہوتا ہے اور عملی منافق وہ ہوتا ہے جو عملا نفاق رکھتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اب یہ زندیق کون ہوتا ہے زندیق ایسا آدمی ہوتا ہے جو منافق کی طرح زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے لیکن منافق کے تو دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں مسئلہ ہوتا ہے زندیق و ملہد کے کہ یہ احکام اسلامی کی تعویل بدل دیتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن جو اسلام کے اصول ہیں جو اسلام کی بات ہے جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تعویلات اپنی مرضی کی کرتا ہے مثال کے طور پر وہ جو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نماز کا مطلب جو ہے نا جی صلات کا مطلب جو ہے وہ مومنٹ ہے تو جی دیکھیں نا حضور کے زمانے میں کوئی بازابتہ ورزش کا انتظام تو تھا نہیں تو حضور نے صحابہ کو یہ ورزش سکا دی اب تو بازابتہ جم کھل گئی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہم جم جائیں گے اور وہاں ورزش ہو جائے گی تو اب لفظ صلات کا معنی ورزش لینا یہ الحاد ہو گیا یعنی رہ سے نکل جانا رہ سے ہٹ جانا دیکھیں نا وہ لہت جو آپ نے سنا ہوگا کہ لہت جو استعمال ہوتا ہے قبر کے لیے وہ بغلی قبر ہوتی ہے یعنی وہ تھوڑی ہٹی بھی ہوتی ہے نا راستے سے تو یہ ملہد جو ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی تعویل بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ خوشحالی سے مراد جنت ہے اور بدحالی سے مراد دوزخ ہے اپنی مرضی کی تعویلات کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی تعویلات کرنے والے یہ ایسے کافر ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اصل میں یہ کافر ہوتے ہیں تو ملہد کا جو لغوی ہے معنی ہے ڈکشنری کا معنی ہے اس کی تعریف کے اعتبار سے تو کفر کی تمام اقسام کو شامل ہے اور ٹرمنالوجی وائز استلاحی معنی کے اعتبار سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو دین حق اخرار کرتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی عمر کی ایسی تعبیر و تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے اور اجماع سے بلکل خلاف ہو اور منافق تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے دین کا اقرار کرتا ہے مگر دل سے اس کا انکار کرتا ہے تو زندیق شرعن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے اور شعائر اسلام کا اظہار کرتا ہے مگر کسی کفریہ عقیدے پر جٹ جاتا ہے زندیق اور ملہد جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑتا ہے مگر خبیث عقائد رکھتا ہے اور غلط تعبیرات کے ذریعے اسلامی نصوص کو اپنے عقائد خبیثہ پر چسپا کرتا ہے یعنی لفظ قرآن کا استعمال کرے گا لیکن تعویل اپنی پیش کرے گا لفظ حدیث کی پر استعمال کرے گا لیکن تعویل اپنی پیش کرے گا تو اس کی حالت کافر اور مرتد سے بھی بتتا ہے اور یہ اپنے عقائد خبیثہ کا اعلان بھی نہیں کرتا اس کو چھپاتا ہے اور اس کو اسلام کا رنگ چڑھاتے کی کوشش کرتا ہے وہ جو علماء ہیں وہ پہچانتے ہیں ان لوگوں کہ یہ وہ تعویلات کر رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے بالکل منافع ہیں اور جو عام آدمی ہوتا ہے چونکہ اس کی نظر نہیں ہوتی قرآن اور حدیث پر تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ الہاد ہے یہ ملہد ہے زندیق ہے یا یہ واقعی کوئی علماء میں سے ہے تو زندیقی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثل منافع کے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے عقائد کفریہ کو اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کا حصہ بنا کر پیش کرتا ہے اچھا مرتد بھی ایک ٹرمنالوجی ہے جو آپ کو شاید پتا بھی ہو کہ وہ شخص جو اسلام میں آیا اور پھر اسلام سے نکل گیا اور کافر ہو گیا تو وہ مرتد ہو گیا تو یہ چار الگ الگ چیزیں ہیں زندیق و ملحد ایک چیز ہے منافع ایک چیز ہے کافر ایک چیز ہے اور مرتد ایک چیز ہے الگ الگ ٹرمنالوجی سے مرتد کافر منافع ملحد او زندیق وما علینا اللہ البلاب